پنجاب اور کیپی میں اکتوبر سے پہلے الیکشن کرانا ممکن نہیں مل بھر میں ایک ہی دن انتخابات ہونے شاہی ہے یہ صورتحال ملک کے معاشر مفادات پر خودکش حملے کے مترادف ہوگی ملکی میشت کو ٹھیک کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں مہنگائی کی لہر پر جلد کابو پالیں گے وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نونلی کا مشاورتی اجلاس وزیر قانون آزم نظیر تارٹی سپریم کورٹ کی آج کی سماعت پر اجلاس کو بریفنگ مفرور نواز شریف کی سربراہی میں حکومتی اجلاس اداروں کے ساتھ سنگین مزاق ہے مرکزی صدر پی ٹی آئی چوتھے پرویز الہی کہتے ہیں کہ پریڈیم اجلاس کا اعلامیہ سپریم کورٹ کے امور میں مداخلت ہے حکومتی اعلامیہ میں سپریم کورٹ کے خیلاف توہین آمیز زبان استعمال کی گئی الیکشن رکھانے کے لیے حکومت کا آخری حربہ بھی ناکام ثابت ہوگا امران خان سے زمان پارک میں سینئر بکلا کے وفق کی ملاقات آئینی سیاسی صورتحال اور آئیندہ ادخابات سے تبادلہ خیال کیا سینئر قانونداد چودری حفیظ الرحمن پی ٹی آئی میں شامل بکلا رہنماؤں کا پی ٹی آئی کے موقف کی مکمل تائید کا اعلان شرمن تحریک انصاف سے حلیم عادل شیخ اور امران اسماعیل کی ملاقات امران خان نے آئین کی بالا دستی کے لیے سیاسی جماعتوں سے رابطے کا ٹاس دے دیا شرمن پی ٹی آئی امران خان کہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں عدلیہ پر حملہ کیا جا رہا ہے آئین کی بالا دستی کے لیے کھڑی ہونے والی سیاسی جماعتوں سے رابطہ کیا جائے وزیراعظم شہباز شریف کا خونجرہ پاس دوبارہ کھونے پر اظہار مصرر وزیراعظم نے کہا ہے کہ عظیم آہنی بھائی چین کے ساتھ تجارت کی بحالی خوش آئند ہے تجارت کی رہداری کھونے سے دونوں ملکوں میں تجارت میں اضافہ ہوگا سی پیک کی رفتار بڑھانے کی راہ میں ایک اور رکاورٹ دون ہو گئی بحث اس وقت یہ چل رہی ہے کہ کیا آئین رہے گا یا نہیں نواز شریف کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا پیسلہ تسلیم نہیں کروں گا لوگ آج لائنوں میں آٹے کی خاطر جان دے رہے ہیں پی ٹی اے رہنما ڈاکٹر یاسمن راشد کی پریس کانفرنس میاں محمود الرشید بولے کہ پولس نے بربریت کا بازار گرم کر رکھا ہے ہمارے ورکرز کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے جماعت اسلامی کی حکومت اور پی ٹی اے کو انتخابات کی ایک تاریخ پر متفق کرنے کی دعوت پارلیمنٹ میں تمام سیاسے جماعتوں سے جماعت اسلامی خود رابطہ کرے گی پیسلہ کرنے ملک بچانا ہے یا ذاتی مفاد کو مقدم رکھنا ہے لڑائی جھگڑا دستو گربہ رہنا مسئلے کا حل نہیں غربت مہنگائی اور بیروزگاری کا خاتمہ کرنا کسی کی ترجیح نہیں امیر جماعت اسلامی سے راج الحکی منصورہ میں پریس کانفرنس مسلمی قرون کا تین اپریل سے راہول میں پارٹی میمبرشپ شروع کرنے کا فیصلہ تمام صوبائی حرکوں میں آج سے نو اپریل تک میمبرشپ کیمپ لگائے جائیں گے ڈسٹرک یوتھ کارڈینیٹر ہینا پرویز بٹکہ کہنا ہے کہ نوجوان تیار ہو جائیں پارٹی قائد جلد آپ کے درمیان ہوں گے مسلمی کی نوجوان اپنے قائد کا تاریخی استقبال کرنے کے لیے بیچائن ہیں ماہ سیاہ میں حکومتی ریلیف صرف آٹے تک مہدود شہریوں کو سستے رمضان وزاروں کی یاد ستانے لگی گزشتہ سال صوبے میں تین سو سترہ رمضان وزاروں میں آٹھ عرب کی سب سے ڈیڈی گئی رمضان موجودہ حکومت نے رمضان وزار ختم کر کے تمام توجہ تریف پر عرب روپے کی لاغت سے مفت آتراف راہم کرنے پر مرکوز کر دی مفت آٹے کے حصول کے لیے گھنٹوں انتظار عوام لمبی لمبی کے تاروں میں ہونے لگے خواہ چائنہ فی موڈل وازار میں انتظامی کے ناکس انتظامات روزر کی حالت میں عوام پریشان تو دوسری جانب شہر کے یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی آٹے کی سپلائی بہتر نہ ہو زکی سستے آٹے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر آئے شہری مایو سلوٹنے پر مضبور جو گندم یوکرین سے منگوائی گئی ہے یہ چار سال پرانی گندم سی جو پیڑا بھی جس کو لگا ہوئے اور جس کو فنگس بھی لگا ہوئے فنگس والی گندم زہریلی ہوتی ہے آٹا ملے گا تھوڑا کاغزوں میں زیادہ ہوگا لوگ مریں گے زیادہ زیادہ ٹی وی پہ خبریں آئیں گی شورت ہوگی کہ فلان جگہ بھی آٹا تقسیم ہو رہا ہے لگے کہ ایسے جیسے ہر جگہ آٹا تقسیم ہو رہا ہے لیکن کسی نے کسی کی جان کی قیمت پہ حکومت نے یوکرین سے فنگس زدہ گندم ایمپورٹ کی سستی شہرت کے لیے لوگوں کو مفت آٹے کے نام پر لائنوں میں لگایا گیا پاکستان میں آٹے کے لیے لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں رہنما پی ٹی آئی جمشد اکبان سریما کی پریس کانفرنس لہور کے قائم آٹا سینٹرز پر مستحقین کو مفت آٹے کی سپلائی جاری مجھپن تھیلے تقسیم کیے گئے آٹا تقسیم پوائنٹس پر پانسو سے زائد پریس افسران اور اہلکار کائنات سیسی پیو لاہور بلاسدی کمیانہ کہتے ہیں کہ مفت آٹے کی تقسیم کے عمل کو پر امن اور محفوظ بنا رہے ہیں شہنگرہ فلائی اور منصوبے پر تامیراتی کام کا آغاز پبلک ٹرانسپورٹ اور ہیوی ٹرافک کا شہر میں داخلہ بند کر دیا گیا تامیراتی کام کے دوران چھوٹی ٹرافک رمہ دوا رہے گی ہیوی ٹرافک کے لیے سات مقامات سے مکمل ڈائیورجن ہوگی اور آئی جی پنجاب کا ٹرافک وارڈنز کی محکمانہ ترقیوں کے لیے ایسے نقدام سینئر ٹرافک وارڈنز کی پانسو چھے نئی اسامنوں کے لیے سمری پنجاب حکومت کو بھیجوا دی گئی لہور کے دو سو اکھتر وارڈنز کو سینئر ٹرافک وارڈنز کے عوضے پر ترقی دے دی جائیں گے